چمنزروں میں آگ لگے گی پھروں پہ زلزلہ ہوگا آنکھیں پھٹیں گی سلیجے موں کو آئیں گے زبانیں گنگ ہو جائیں گی سینے پھٹنے کو ہوں گے لیکن آج کوئی بچ نہیں سکتا آج مارنے والے نے سب کو موت دینے کا ارادہ کیا ہے ایسا کی متفہمالخالدون جہاں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا جن کے چاروں طرف پیرے ہوتے ہیں کیا وہ بچ جاتے ہیں کیا ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے کیا وہ اسرائیل سے ٹکر لے لیتے ہیں یا وہ اللہ کی طاقت کل علقار دیتے ہیں کہ میرے طرف میرے چاروں طرف لاکھوں انسانوں کا پیرا ہے مجھے نہیں موت آ سکتی آ گئی اور آج کل کائنات پہ آئی اور ساری دنیا پہ آئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے جمین کے انسانوں کو صاف کیا جنات کو صاف کیا پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا پہلا پھر دوسرا پھر تھیسرا پھر چوتھا پھر پانچوں پھر چھٹا پھر ساتوں آسمان پھر موت پھر عرش کے کرشتے پھر ان پھر موت پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی تو اسرائیل خوف زدہ کہے گا یا اللہ یہ پھر چار غلام باقی تو اللہ کہے گا فل یمت جبریل و میکائیل جبریل و میکائیل کو موت آجائے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ کیا یہ مر جائیں گے میرا اللہ کہے گا سن مریں گے ایک اللہ کے سوا سب تو سنا ہے پھر میرا اللہ کہے گا اسرائیل مر جائے پھر وہ مرے گا پھر میرا اللہ کہے گا خون باقی تو موت کا فرشتہ کہے گا کہ اللہ اب تو میں ہی باقی ہوں اوپر تیری ذات ہے نیچے تیرا غلام ہے تو میرا اللہ کہے گا موت کہ انکہ میت مر تیرے لئے بھی موت ہے ایک اللہ کو بقا ہے ملک الموت بھی مرا اسرائیل بھی مرا پھر میرا اللہ کہے گا من کانا لی شریکا فلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آجاؤ پھر اللہ کہے گا من کانا لی شریکا فلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر اللہ کہے گا من کانا لی شریکا فلیاتے کوئی میرا شریک ہے تو آؤ پھر اللہ زمین آفان کو جھٹکا دے گا پھر کہے گا انال ملک میں باقشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انال قدو قدو ملمومن میں ہوں قدو سلام و مومن سے تیسرا جھڑکا دے گا پھر کہے گا انا المحیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں محیمن اور عزیز اور جبار اور متکبر پھر اللہ اعلان کرے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہیں بادشاہ کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا این الجبارون ظلم کرنے والے کدھر ہیں آج ظالم کدھر ہیں پھر اللہ کہے گا این المتکبرون تکبر کرنے والے کدھر ہیں کدھر گئے کدھر گئے اکڑ کے چلنے والے مستینے چلنے والے کہاں ہیں حلق حسد منہم من آہد او تسمع لہم رکضہ کوئی آہد کوئی وجود کوئی نشان کوئی پتا بتاؤ کدھر کہاں گے کہاں گے پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم آج کون بادشاہ ہے آج کسی بادشاہ ہی ہے پھر اللہ خود جواب دے سارے تھا مرے کے ہونکیں جواب دے لمن الملک اليوم آج کسی بادشاہ ہی ہے دونے بولتے ہو سنا تھا پھر میرا اللہ کہے گا لیللہ الواحد القفار آج تیلے آخر اللہ کی حکومت ہے پھر میرا اللہ کہے گا یا عبادی انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیعہ میرے بندو دنیا پشنہ تھی میں نے بنائی کمیں بنایا کمیں موت دی دی وہ ہمیں مٹا دیا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیعہ وانا اللہ اعیدها میں نے تمہیں مٹایا اب میں ہی تمہیں اٹھاؤں گا کھلاؤں گا اپنے سامنے کھڑا کروں گا کل نفس بما کسبت رہینا کن آج تیرا عمل تیری گردم میں ہوگا کل انسان الزم لاہو طائرہ ہو سی عینقہ آج تیری قافی تیری گردم میں تیری فائل تیری گردم میں لٹکی ہوئی ہوگی منگوانی نہیں پڑے گی کہ تاریخ جمین کی فائل اٹھا کے لاؤ منگوانی نہیں پڑے گی میری گردم میں میری فائل ہے اور آسمان کا رکھ کہے گا اکھ رکھ کتابت کسید نفس کل یوم علیکہ حسیبہ پڑ میرا بندہ تیری افنی سب کہانی ہے تیری افنی سب کہانی ہے تیری صبحیں ہیں تیری شامیں ہیں میں نے کوئی ظلم نہیں کیا تیرا اچھا بھی لکھا ہے تیرا برا بھی لکھا ہے پڑ کوئی غلطی ہے تو بتا یہ زمین اللہ بھندہ کرے گا پھر اس سے اللہ آباد کرے گا پھر اللہ میری آب کی قبروں کو پھاڑے گا پھر ہمیں نکالے گا یوم یغزرجون من الاجباث السراعہ اے دنیا کے انسانوں ایک پکار تیرے اللہ کی آئے گی اور تم ایک پہ نکلو گے جسے جانور کو ہٹایا جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے سر جھکا کے اپنے چرانے والے شرواہے کے سیسے چلتا ہے ایسے ہی ایک آواز پر مرد عورت اٹھیں گے شاہ و جدہ اٹھیں گے امیر و امیرن اٹھیں گے غریب و غریبن اٹھیں گے جدہ او ملوک اٹھیں گے میرا اللہ کسے کو نہیں چھوڑے گا مَقَدْ اَحْسَاہُمْ وَعَزَّهُمْ عَزَّا وَقُلَّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْخِيَامَةِ فَرْدًا میرا اللہ پھرے میں پھرہ ڈالے گا پھر گن گن کے لائے گا گن گن کے بلائے گا ایک ایک سے نظر ہوگی وَجَا عَرَبُّ قَبَلْ مَلَكُ پھر پھر رب آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے صفحا صفحا قطار اندر قطار وَجِعَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّم پھر جہنم آئے گی وَجْلَفَةِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِين پھر جنت آئے گی وَنَبْعُ الْمَبَازِينَ الْقِيسَ پھر عدالت آئے گی عدالت یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جو دک جائے جو فروض ہو جائے جو دب جائے یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے یہ میرے اللہ کی عدالت ہے ربع المبازین الْقِيسَ آج ترہا اللہ فیسہ کرے گا عدل کا کیسا فلا تظلم نقص شیع آج ایک رائے کے دانے کے برابر تجھ سے ظلم نہ ہوگا وَإِن قَانَ مِسْقَالَ حَزْبَةٍ مِنْ خَرْدَل تو ایک رائے کے دانے کے برابر نیکی کر کے آیا یا دنا کر کے آیا اَتَيْنَا بِهَا وَقَفَةً بِنَا حَاسِبِينَ میں اسے سامنے لاؤں گا میں اسے دفاؤں گا اور تیرا رب حساب لینے والا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو میں ہاں جوڑتا ہوں اللہ رسول کا واسدہ دیتا ہوں موت سے پہلے سمبلو موت سے پہلے سمبلو موت سے پہلے سمبلو زندگی آزاد نہیں زندگی مزاق نہیں اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَا تُمْ عَبَفَةً یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ یہ خیال دل سے نکال دو کہ مر کے مٹی ہو گئے ہو اور اب تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے یہ لوگ کہتے چلے آئے آج بھی ہیں پھر بھی آئیں گے ہی ہاتا ہی ہاتا لِمَا تُعَدُونَ کچھ نہیں موت کے بعد کچھ نہیں موت کے بعد اَن اے مولوی درائی جاندین اَن اے سوسی عقی جاندین موت آئی تے کہانی مک گئی نہیں 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 پھر رب کہہ رہا ہے پھر رب کہہ رہا ہے فَإِنَّمَا هِيَ سَجْرَةٌ وَاحِدَا فَإِذَا هُمْ بِسْطَاهِرَا تم کہتے رہو اِن ہی اِلَّا حَيَاةٌ اَبْدُنِيَا نَمُوتَ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُو بِمَوْعِوْسِينَ تم کہتے رہو کہ بس مر گئے مٹسی ہو گئے اب کوئی قبروں سے اُتھانے نہیں آئے گا آدھر بَعِسْتُو کہ عالم دوبارہ میں جو کرنا ہے کر لو جو موج ملہ لوٹنا ہے لوٹ لو مرنے کے بعد کچھ نہیں تو میرا رب کہہ رہا ہے میرا رب بتا رہا ہے خیدہ جاہتِ طامتِ الْقُبرَ